نمشکر دوستو اور پیارے میترو ایسٹرو سپنے کا مطلب آرت یوٹیوب چینل پر آپ سبی کا سواگت ہے جیسا کہ آپ سبی کو پتا ہوگا کہ آپ کے ساتھ بھوشے میں کیا اچھا یا برا ہونے والا ہے اس کے کچھ سنکیت آپ کو سپنوں کے مادیم سے بھی مل جاتے ہیں ایشور جو آپ کے فیوچر یعنی بھوشے کے بارے میں آپ کو سنکیت دیتا ہے اس کا مادیم ایک پرکار سے سپنے بھی ہوتے ہیں تو آپ کو سپنوں سے اچھے یا برے دونوں پرکار کے سنکیت مل سکتے ہیں آج ہم بات کریں گے جوتش اور سوپن شاستر کے انصار یدی آپ سپنے میں جویں دیکھتے ہیں یا سر میں بالوں میں جو دیکھتے ہیں اپنے یا کسی اور کے تو ایسے سپنے کا کیا ارث ہوتا ہے جو کو دیکھنا یا مارنا یا نکالنا آدھی سپنوں کا ارث یا صحیح مطلب کے بارے میں ہم چرچہ کریں گے دوستو سپنے میں یدی آپ کے سر میں آپ کو جویں دکھائی دیتی ہیں یا جووں کے قارن آپ بہت پریشان ہو رہے ہیں تو سائیکولوجیکلی اور سوپن شاستر کے انصار ایسے سپنے کا عارض ہوتا ہے کہ آپ جیون میں یا اپنی لائف میں کسی نہ کسی چیز کو لے کر ضرورت سے زیادہ پریشان چل رہے ہیں یا کسی مانسک تناویہ چنتہ سے گجر رہے ہیں اس کے علاوہ سپنے میں سر میں جویں پڑی ہوئی ہونا اور اس کے قارن آپ کو پریشانی ہونا آپ خجلی کر کے بہت تنگ ہو رہے ہیں تو اس کا یہ بھی ارث ہوتا ہے کہ آپ کے جو آس پاس کے لوگ ہیں آپ کے خاص لوگ ہیں وہی آپ کا فائدہ اٹھا رہے ہیں لیکن آپ کو پتہ نہیں چل رہا ہے اس بات کا تو ایسے میں چاہے آپ کے جان پہچان کے لوگ ہوں یا کتنے بھی خاص ہوں ان کو اپنا فائدہ نہ اٹھانے دیں آپ کے لئے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے اپنی ویویک شکتی سے یہ ہے سوچئے کہ آپ کے لئے کون اچھا ہے اور کون برا اور جو فائدہ اٹھانے والے لوگ ہیں ان سے دوری بنا کر رکھیں تو ہی آپ کا شب ہو پائے گا اچھا ہو پائے گا سپنے میں جویں مارنا کا عرض ہوتا ہے کہ آپ آنے والے سمیں میں اپنی چنتاؤں سے اُبھر جائیں گے جو بھی آپ کی سماسیہیں کسٹ یا کام کاج کے اندر رکاوٹیں چل رہی ہیں تو ان سے آپ چھٹکارہ پالیں گے یدی کسی پرکار کا کوئی روگ آپ کو پریشان کر رہا ہے یا کسی بیماری کے قارن آپ یا آپ کا پریوار کا صدق سے پریشان ہے تو اس سے ایسا سپنا دیکھنے سے مکتی ملتی ہے اس روگ یا بیماری سے اس کا یہ بھی عرض ہوتا ہے کہ سمیں آپ بہت ہی چوکنے ہیں بہت ہی زیادہ آپ مانسک اور شاریرک روپ سے سوست ہو چکے ہیں اور ایسے میں آپ کے آگے یہ کام بنتے چلے جائیں گے سپنے میں یدی آپ کو کالی یا سفید دوستو یہاں دھیان دینے کی بات ہے کالی جویں یا سفید جویں آپ کو دکھائی دیتی ہیں بہت ساری ماترہ کے اندر تو اس کا عرض ہوتا ہے کہ آپ کو فائنینشیل روپ سے کافی آپ کی ستھیتی مجبوط ہونے والی ہے یعنی کی آپ کو کہیں نہ کہیں سے دھن پرابتی کے مارگ کھلنے کی سمبھاونائیں بن رہی ہیں ایسے میں آپ کو آرثیق روپ سے کافی فائدہ ہونے والا ہے سپنے میں آپ سر سے جویں نکالنے کے لیے کنگی کر رہے ہیں اور کنگی میں جویں آپ کو دکھائی دیتی ہیں تو اس کا عرض ہوتا ہے کہ آپ کسی نہ کسی کنڈیشن میں یا کسی سمسیا میں فسے ہوئے ہیں اور یدی آپ اپنے ساہت سے اپنے کرم پتھ پر آکے بڑھیں گے تو اس مصیبت سے آپ جلد ہی چھٹکارہ بھی پالیں گے دوستو یدی آپ کے گرہوں کی ستھیتی ٹھیک ہو آپ کے گرہے جو ہیں وہے ہیں مجبوط ہوں تو ایسے میں یدی آپ سر میں جویں اپنے پڑی ہوئی دیکھتے ہیں تو ایسے میں آنے والے سمیں میں آپ کو کافی عارتی کلاب ہونے کی سمبھاونہ بنتی ہے یعنی دھن پرابتی کے یوگ بنتے ہیں تو یہ بھی ایک اچھا سنکیت ہے سپنے میں یدی آپ کسی دوسرے کے سیریہ بالوں کے اندر جویں دیکھتے ہیں یا اسے جویں نکالتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اس کا عرض ہوتا ہے کہ آپ کا جو بھرا سمیں ہے وہے بیتنے والا ہے اور اچھا سمیں آنے والا ہے اچھے سمیں کی شروعات ہونے والی ہے ایسے میں آپ کا بھاگیا ادھے ہوگا اور آپ کا جو بیڈ لک چل رہا تھا وہے گڑ لک میں پریورتیت ہو جائے گا اور آپ کا بھاگیا آپ کا ساتھ دے گا آپ کا لک آپ کا ساتھ دینے لگے گا اور آپ کے کام بنتے چلے جائیں گے سپنے میں اپنے آپ کو کسی دوسروں کے بالوں میں سے جویں نکالتے ہوئے دیکھنے کا عرض ہوتا ہے کہ آپ آنے والے سمیں میں اتنے سکشم ہونے والے ہیں کہ آپ اپنی پریشانیوں سے تو چھٹکارہ پا لیں گے ساتھ ہی آپ اپنی اپنے پریوار کی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے بھی پوری طرح سے سکشم ہو جائیں گے سپنے میں یدی آپ مری ہوئی کالی یا سفید جویں دیکھتے ہیں یا چھوٹی جووں کو دیکھتے ہیں تو اس کا عرض ہوتا ہے کہ آپ کو آنے والے سمیں میں اپنی ہیلتھ کو لے کر سچیت رہنا چاہیے اور اپنے سواست کے پرتی آپ کو سترکتا بھرتنی چاہیے یعنی کی سترک رہنا چاہیے اور بینہ مطلب کے دھنکہ وین نہیں کرنا چاہیے بے فالتو کی چیزوں میں خرچہ نہیں کرنا چاہیے یدی آپ اپنے پورے شریر پر جویں دیکھتے ہیں تو اس کا عرض ہوتا ہے کہ آپ اس سمیں بہت زیادہ سمسیاں سے گھرے ہوئے ہیں اور ایسے میں آپ کو صحیح سوچ سمجھ سے اپنے جیون میں آگے بڑھنا چاہیے انیتھ آپ کو نقصان ہو سکتا ہے اپنے میں جوہوں کے انڈے دیکھنا سر کے اندر یہ ہے آپ کو سنکیت دیتا ہے کہ آنے والے سمیں میں آپ کو بڑی مطرہ میں دھن کی پرابطی ہونے والی ہے اور یدی آپ گریب ہیں تو آپ کی گریبی سے آپ کو بہت جلدی چھوٹکارہ ملنے والا ہے یدی آپ سر میں جوہوں کو مارنے کے لیے سپنے کے اندر کسی دوا یا شیمپو کا استعمال کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں تو اس کا عرض ہوتا ہے کہ آپ اپنی سمسیوں کا حل جلد ہی ڈھونڈ لیں گے اور آپ اپنی سمسیوں سے جلد ہی اُبھر جائیں گے اور آگے گا جیون سکھ سمریدی کے ساتھ شانتی کے ساتھ بیٹھنے لگے گا تو دوستو یہ تھی جانکاری کی سپنے میں جوہوں کے انڈے دیکھنا بہت ساری جوہیں دیکھنا کالی سفید جوہیں دیکھنا جوہوں کو نکالنا یا مارنا کا عرض کیا ہوتا ہے ہر بار کی طرح ہم ایک بات ضرور کہیں گے کہ یدی آپ کو ایسا سپنا آتا ہے تو سپنے کے برے فل سے بچنے کے لیے آپ کو روجانہ صبح اٹھ کر جلدی اٹھ کر سنان آدھی کرنے کے بعد اپنے اسٹ کی سچے من لگن سے پوجہ ارچنا کرنی چاہیے اور اپنے منگل کی کامنا مانگنی چاہیے ایسا کرنے سے سپنے کے برے پربحاب کٹ جاتے ہیں دور ہو جاتے ہیں تو دوستو پیارے مطروں یہ تھی آج کی جانکاری آج کے لیے اتنا ہی اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اپنا خیال رکھیں دھنیہ واب